سیبان میں دو دن پہلے پولیس کے حراست سے فرار ہوئے ایک شراب تسکر کو پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا ہے پچھلے گروار کو پولیس اسے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے لے چاہ رہی تھی اسی دوران وہ بل پروق ہتھ کھڑی کھول کر فرار ہو گیا تھا اب پولیس نے اسے شراب تسکر کو اس کے گھر مدارپور سے گرفتار کیا ہے گرفتاری کے بعد اسے کوٹ میں پیش کیا گیا جہاں اس نے اپنا جرم سوکار کر لیا کوٹ میں پیشی کے بعد پولیس نے اسے جیل بھیز دیا ہے پولیس کے مطابق اس کے دوسرے ساتھیوں کے گرفتاری کے لیے چھا بیماری کی جا رہی ہے گرفتار تسکر مدارپور نواسک گھنپت رائی کے بیٹی کرشن رائے ہے وہ پچھلے چھ سانت سال سے شراب تسکری کا کام کرتا ہے اسے پولیس سے کسی کا ڈر نہیں ہے اس کے ساتھ پچاس لڑکوں کی ایک ٹیم کام کرتی ہے تسکر نے کہا پولیس چاہے کچھ بھی کر لے میں شراب تسکری کبھی نہیں چھوڑوں گا شراب تسکر نے کہا ہاں میں پولیس کے گرفت سے ہتھ کڑی کھول کر فرار ہو گیا تھا میں دوہزر سولہ سترہ سے شراب کی تسکری کر رہا ہوں مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے ابھی تک تین بار جیل جا چکا ہے مجھے پولیس سے ڈر نہیں لگتا ہے میرے ساتھ پچاس لڑکے اس شراب کے دھندے میں سن لپ تھے میری جل میں جانے کے بعد وہ کاروبار سنبھالیں گے واپس آتے ہی پھر سے اسے کاروبار سے جڑ جاؤں گا یہ سبھی بات وہ کیمرے کے سامنے پولیس کے موجودگی میں کھل کر بول رہا تھا اوپیہ دکش اجید کمار نے بتایا کہ آروپی کو اس بار کڑی سرکشہ کے بیچ جیل بھیجا گیا ہے پچھلے گروار کو ہتھ کڑی کو بل پر وقت کھول کر وہ فرار ہو گیا تھا حالانکہ پولیس نے اسے پنہ اس کے گھر سے گرفتار کر لیا انہوں نے کہا کہ ایسے تذکروں کو کڑی سزا دلائی جائے گی انہوں نے کہا کہ کریشنا کے ساتھ کاروبار کرنے والے اس کے اور انساتھیوں کو جلدی گرفتار کر لیا جائے گا پولیس اسے پکڑنے کے لیے لگتار چھاپے ماری کر رہی ہے بین پی لائف سے پرویز اختر کی رپورٹ